آپ کی والدہ کا قبول اسلام اور ایک بات جو بڑی اہم ہے کہ خلفہ راشدین کے دور میں جو آپ کا کردار ہے ذرا اس بارے میں بھی بتائیے جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ویسے تو آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو ہر مقام پر آپ نظر آتے ہیں علم کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کی مجلس سے وابستگی کے اعتبار سے انفاق فی سبیر اللہ اور جہاد کا دیکھیں تو حجرت کے بعد فورا جیسے اطلاع ملی کہ حضور خیبر تشریف لے گئے ہیں تو وہاں فورا جہاد میں آپ نے حصہ لیا اور دیگر غزوات میں بھی شرکت کی اور اس کے بعد بھی جو منکرین اسلام تھے ان کے خلاف بھی صدیق اکبر کے دور میں بھی آپ نے جہاد میں حصہ لیا اور حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ کو بہرین کا گورنر مقرر کیا گیا تو وہاں آپ نے فرائض انجام دیئے لیکن بعد میں جب آپ کچھ مالدار ہو گئے تو کسی نے شکایت کی کہ یہ صحیح ذرائع سے آمدن نہیں حاصل کی گئی ہے تو آپ نے طلب فرما لیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالانکہ اس قدر جلیل قدر صاحبی لیکن سامنے حضرت عمر فاروق بھی اور ایک نسال قائم کرنی بھی آگے والوں کے لیے کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن جو قانونی ذابطے اور قواعد ہیں اس ڈیو پروسس سے ہر ایک کو گلتنا ہے یعنی انصاف سے کوئی باورا نہیں جی بلکل تو وہ قانون کے تحت انہوں نے سوال کیا تو آپ نے وہ منی ٹریل جس کو آج کل کہتے ہیں وہ پوری منی ٹریل آپ نے پیش فرما دی اساسوں کو ظاہر کرنا جی بلکل ظاہر کر دیا اور بلکل وہ جائز ذریعے سے آپ نے وہ پیسہ حاصل کیا تھا تو پھر آپ نے دوبارہ انہیں آفر کی کہ آپ اب بہرین کے دوبارہ میں آپ کو گورنر مقرر کرتا ہوں لیکن آپ نے انکار کر دیا کہ میں اب اس کو پسند نہیں کرتا تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں اسے پسند نہیں کرتے حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو طلب فرمایا تھا اللہ تعالی سے تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو نبی تھے اور نبی کی اولاد تھے میں تو امیمہ کا بیٹا ہوں اور فرمایا کہ میں پانچ چیزوں سے خوف زدہ ہوں کہ بغیر علم کے کچھ بات کروں اور بغیر علم کے کوئی فیصلہ کر دوں اور لوگ جو ہے وہ مجھے ماریں یعنی یہ ہے کہ بعض اوقات شکوک اور شبہات کی وجہ سے بھی یہ دس درازی ہوتی ہے تو میں اس سے پرہیز کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہ مجھے رسوہ کریں اور میرا مال چھین لیا جائے تو میں ان پانچ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں لہذا آپ نے اس چیز کو قبول نہیں فرمایا اور اپنی بلکل برات کو ظاہر کر دی ایسی طرح سے آپ کی والدہ کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا حسین ہے کہ اپنی والدہ محترمہ کی فکر آپ کو لاحق رہتی تھی کہ دوسروں کو جب حدیثیں پہنچا رہے ہیں اور دنیا کی فکر کر رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کی فکر تو پہلے کرنی ہوگی کہ جب تک آپ اپنے گھر کو نہیں سمار سکتے تو دوسروں کو کہاں تو آپ دعوت دیتے رہے ایک بار آپ کی والدہ نے کچھ نازبہ کریمات کہہ دیئے تو بڑا دل اداس ہوا اور حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے آزر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور یہ واقعہ ہوا ہے اور والدہ ایمان نہیں لارہی ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو ہدایت ادا فرمائے بس وہ کہنا تھا کہ حضور نے دعا فرمائی اور اس دعا کو لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے تو آپ کی والدہ غسل فرما رہی تھی دروازہ بند تھا غسل فرمانے کے بعد دروازہ کھولا اور کہا ابو حریرہ میں گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کی صرف کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے پھر آپ خوش خبری لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور آپ کی دعا مقبول ہوئی اب آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی آبو حریرہ اور اس کی والدہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ تمام مسلمانوں کے دل میں اس کی اور اس کی والدہ کی محبت ڈال دے اور اس کے دل میں تمام مومنین کی محبت ڈال دے